ادھر رکھنا چاہیے اسلام علیکم اسلام علیکم ماشاءاللہ جی آج اس گھر کو کمپلیٹ کر رہے ہیں حسن جانی وے سوڑے وے سوڑے آپ تو کہہ رہے تھے میں افتاری کے ادھر گئے تھے موسیقی ماشاءاللہ گھر نہ کھا رہے ہیں بیبو کیسا لگتا ہے بہت اچھے بہت اچھے بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم جی کیسے ہیں آپ سب ٹھک تھا کہ جی خریہ سے گئے تھے اللہ پاک آپ سب کو سلامت رکھئے اسی نیک دعا کے ساتھ آج کا بلاج سلٹ کرتے ہیں سہری موسیقی سے مرسل سے سہری کے دائم ایک کنو کھایا جاتا ہے تو اس سے حازمہ بہت زیادہ داست ہوتا ہے اس کے بعد پھر کھانا پکایا جاتا ہے تو ابھی ہم نے کھانا پکانا سٹارٹ آج ہم نے سالن بھی بنانا ہے اس کے بعد پھر ہم نے وہ روٹی بھی بنانی ہے ساری چیزیں ہم نے ابھی تیار کرنی ہے ہمارے پاس ٹائم ہے ایک گھنٹہ پچاس دنے دھائی بجے اتنا تھا لیکن پھر جو ہے نیند آگیا تین بجے اتھے سے ان کا سیزن انڈ ہو چکا ہے کنو مالٹے کا سیزن انڈ ہو چکا ہے جو بھی کنو اٹھاتے یا نہ کھاتے اس میں عجیب سی سمیل آتی ہے آپ نے بکھایا تھے آپ کا نصیب کیسے ہم نے رات دو کنو اٹھائے تھے وہ بھی اسی طرح آگئے تھے وہ اسے ہوئے تھے آپ سب کو بہت 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 کیونکہ اس کے موسم ابھی نہیں رہی نا اسی ہو جاسے جی بالکل ہم نے کہا کسی کو پتا نہیں ہوگا تو چلے پتا چلے آگا کہ آپ نے انڈا جو ہے نا وہ کنو مالٹے نہیں پتا چلے 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 آج ہم بھینڈی پکا رہے ہیں مطلب مسالے والی اس میں تماتر پی آر یہ ساری چیزیں ڈال لیں نہیں تو ہمارا زندگی گزر یہ سمپل طریقہ ہم بھینڈی کے اندر سبب میرے دال کے تھوڑا سا نمک ڈال کے دھون کے اتار لے لیکن اس کا ٹیسٹ الگ ہوتا ہے لیکن آج میں نے کہا یہ مسالے والی بنا لیتے ہیں انشاءاللہ بہت اچھا لگی ہو اچھا ہاں جی ویسے رشوان کیسے ہوا مسالے والی مسالے والی میں نے کافی کھائی ہے اس کا بھی ٹیسٹ الگ ہمارے گھر اگر کوئی مہمان آتے ہیں تو وہ اگر بھنڈی بناتے ہیں تو وہ مسالے والی بناتے ہیں چکن بھنڈی بناتے ہیں لیکن چکن بھنڈی کا ابھی سہری چکن بھنڈی تو نہیں کھا دلتے بھنڈی بھی گرام چکن بھی گرام آج ہم بنایے چکن والے پکوڑے ہاں ہم روز بناتے ہیں چکن والے پکوڑے آج بھی ہم فرائی کر کے اس کو چھوٹے چھوٹے سے پیس کریں گے اس کے بعد پکوڑے بنائیں ایک بھنڈ بھنڈی یہ سارا سمان میرے پاس ہو پھر بھنڈی سے میں شروع کریں گی پونچ بھنڈی ہر چیز رہ ہو جائیں انشاءاللہ جی اوکے ہو یہ ماشاءاللہ گنڈھیریاں یہ اکثر گنڈھیری چوک سے ملتی ہے مطلب آپ کے شہر میں جہاں بھی گنڈھیری چوک ہوگا تو وہاں سے آپ کو مل جائیں گی یہ سبا لے کے آئی تھی ماشاءاللہ اتنی پیاری ہے بہت نرم نرم تو یہ سبا اپنی امی کے ساتھ گئی تھی شاپنگ کرنے کیونکہ ہمیں شاپنگ کرنے جا رہی تھی سبا کو کہا کہ ساتھ چلو تو اس کے ساتھ لے ساتھ اپنی توپی بھی لی تھی اور مور سیکل بھی لیا تھا اپنے کھنونے لی سے چلے تو سبا کو نا یہ بڑا شوق سے کھا کیا یہ پساند ہے یہ نے سبا ملشی آگیا ملشی آگیا ملشی بھائی دہی آگی جا ابھی دینے جا رہے یہ جو دہی لینے جا رہے وہ پھر میں سورے پاس کو فون کروں وہ ساتھ جائے گا چلے جی سبا کہ ابو کو بھی فون کرتا ہوں وہ ساتھ جائے گا بائیک پہ وہ بھی لیتے ہم ساتھ جائے گی کھ کھ دالا چاہو کی دالا ڈالا کی یہ گی کیسا ہے پیلا پیلا تھا یہ اس میں پکورے بنائے تھے آج تو اللہ کھ رکھنے کے لئے اس کا بتان نہیں تھا دبا ہوگی گلہ تو باجی لوگ جو سالن جو گھی رکھا تھا سالن گھر 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 بس ہے کھا گھر بکھانے آئی کھا رہا ہوں کھا رہا ہوں کھا رہا ہوں جب چوک پی گئی ہوں مجھے بلے دیوالی وہ دیکھا تو مجھے اس کی باتیں آگی چھوٹے پہنگے کرتا تھا تو جب ہم شہر چھوٹا تھا پھر گھر کھاتا تھا کا کھوس کہ کہ کھوس کہ کرتا تھا کہ کھوس ہمارے پر رمضان کے بعد لیں گے نا کیونکہ ابھی ہم مثالے ڈالے تو پھر یہ تو تنگ کریں گے نا مثالے مزے کی بات ہے ہمارے پاس لینے ہمیں مثالے تھے جیسی ماہ رمضان آیا اس دن لاسٹر دے تھا شام کو روزہ تھا اور ہمارے لاسٹر دے تھا ہم نے مثالے بھی ختم کر دیا پھر ہم نے لیے ہی 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 آٹا گنڈا رکھا تھا یا نہیں 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 تو یہ مثالہ بنیتا ہے آپ آٹا بھی گونڈ اور بلکہ بھنڈی ڈال دینا پھر آٹا گنڈنا اس کے بعد پھر دوسری سیٹ پہ آپ روٹی بھی بناتے رہنا بے شک اوکے ہو گیا یہ لال میٹھی نہیں ہے لال میٹھی ادھر تو نہیں رکھی نا یہ تو لال میٹھی سے در بڑھا لگتا ہے میری جنال میں یہ نہیں ہے کیونکہ وہ اچھنی وااو نالی یاد آجاتی ہے جبکہ جن کی نانی وفات پا چکی ہے ان کو بھی یاد آجاتی ہے لیکن میری نانی جان توں ہی ہاں پہ ہے امی جان ہے اس میں یہ گاں آجتی ہے اپنی امی کے پاس جاتی ہے مظرورook میری نانی جان نانا جان جو ہے وہ تو بہت ہو گئے ہیں دنیا سے چلے گئے ہیں لیکن نانی جان جو ہے نام اچھا لکھا بھی ہیار 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 تو مرچی میں درہا ڈال دی ہی ہے ڈال دی ہی ہے ڈال دی ہی ہے جس کے خیر ہوئے ہاں جی خیر ہی ہے اس طرح چاہیں جی بھوٹ کرا یہ ہمیں گھٹا وہ پانک اگلیگ نہیں ہوتا آپ گھٹے گھوٹتی ہو اس لیے پانک اگلیگ وہ ایک ایک کترہ یہ کہتا ہے پاکستان ہے ٹوٹی بان بھی ہو پھر بھی کترہ 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 جکتا رہتا ہے یہ وہی کعب اچھا مسالہ جلدی نہیں بھلیت گیا ماشاءاللہ سہری کی ٹائم برچے ہوتی ہے ماشاءاللہ جلدی بن جاتی ہے اور ہم کہتے ہیں جو دوگ ہونٹے باقی ہے لیکن جب ہم سہری کر کے فنش ہو جاتے ہیں پھر بھی ہمارے پاس آدھا گھنٹہ پڑا بڑتا ہے کیا برکت ہے راج جو ہے نا وہ بہت زیادہ اندھیری آئی تھی اور اندر رکھا ہے تو یہ نیچے دیکھیں ساری یہ مٹی جو ہے نا یہ رات ہانت ہی آئی تھی ہمارے پاس بہت زیادہ تو شکر ہے یہ گریل لگی ہے نا اندر تھوڑی کام مٹی آئی ہے لیکن باہر جو ہے نا تو پہلے جب یہ گریل نہیں تھی نا اس ٹائم اندر بھی ایسے مٹی ہوتی تھی اور باہر بھی ایسے مٹی ہوتی تھی مامو جان مامو جان اسلام علاہ وسلم فیکل خریہ سل آج تو تری بینڈ بھی نہیں ہے آج تو مارے گا موٹ مجھے یار کیسی بات کر دی میں جو ہے نا لکھوں گا ماما مطلب دو ماہوں کے بعد ماما بنتا ہے اللہ کرے یہ بات آپ کو سمجھا جائے میں روز ہی دعا کرتا ہوں روز ہی کے ساتھ اللہ کرے میں نے بانے کو ہم نے کبھی آپ کے ساتھ زیادتی نیکی مانے میں نے کب کہا ہے میں ویسے دعا کر رہا ہوں اللہ عزت محبوظ کرے میری دفاعی طورت کہہ رہا ہوں دفاعی طورت آپ نے یہ لیک ہے ماشاءاللہ بہت اچھے ہیں اچھا اللہ عزت محبوظ کرتا ہوں 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 اچھے چاہتا ہوں اچھے چاہتا ہوں اسی طرح کا مصالہ رہی ہوا دیکھیں آپ کتنی وی آئی پی رنگہ کس کی دیکھیں کتنی سبس سبس ہے کتنی وی آئی پی لگ رہی ہے اور ہمارے دیکھنے والے آپ سب بھی یہی کہتے ہیں کہ آپ جو ہمیں مثالے والی گھنڈی بنایا کریں اس کا مزہ لگ ہے تو واقعی آپ کی بات ہی ہے اس کا مزہ بھی اپنا اللہ ہے اوہ یہ نا ہم نا آج رات جو ہے نا وہ باہر سوئے تھے یہاں پہ مطلب ہم یہ دیسے لینڈ میں ڈالے ہوئے ہیں کولر پنکھا چلایا اوپر بارے پنکھے چلایا لیکن حسن جانی ننہ ایک منٹ بھی سونے کا نام نہیں لیا اس نے کہا میں نے سونے تو اندر سونے باہر نہیں سونا بچے کے لیے نیو جگہ ہوتی ہے نا وہ ڈر بھی جاتا ہے اور اس طرح سے نا تو مچھر بھی کافی تھے باہر اندر اچھے مچھر نہیں ہے باہر مچھا رہے ہیں اندر کوئی آ جاتا ہے بنا نہیں ہے اور گرم ہوا لیٹ نائٹ تک لگتی ہے قریبا ایک وجہ تک پھر اس کے بعد بلکل صحیح ہو جاتا ہے موسیقی وہ ڈر رہا ہوا ہے یار حسن چیخے مارتا ہے ڈر رہا ہوا ہے وہ اچھا بھی آپ نے کیا کرنا ہے یہ سالن یہ بن رہا ہے اس کے بعد آپ نے میں ابھی آٹھا گھنٹی ہوں میں نے کئی در سے سالن جب تو گھنائی ہوتا ہے میں جلی سے آٹھا گھنٹی ہوں ایک ہوں ماشاءاللہ ماشاءاللہ سجانہ میں نکھی تھرن سنن بیس ملہ سنن جی آیا نو دہی لے آئے ہو سونی سونی بہتری ہیں صحیح ہو گیا چلو ادھر ٹانگ دو چچوہ دورے سے چھپ نہیں کر رہا ہے اچھا پھر اٹھا لو لے آؤ ادھر دیکھتے ہیں ہماری ڈرمی میں آٹا آٹے کی کیا ہی بات ہے سنائے کیا پوزیشن ہے گندم تو نہیں ڈالنے نہیں کال کہنے تھی نگندم ڈالنی ہے لگن اب بھی کہہ رہی ہوں نہیں ڈالنی کیا بجا وہ ہے ابھی آتا کافی ترہا ہے چلے الحمدللہ یہ نہ برکت ہے جی رمضان کی ہم نے رمضان سے دو تین دن پہلے جہاں نا یہ پسو آیا تھا الحمدللہ آدھر رمضان جہاں نا غزر چکا ہے اب مان سے بھی اوپر ہوتا ہے نا صبح ہاں یہ بھی ہے آج دیکھ کے بنانا کیونکہ ہم آج ہم امی اببو کو بھی بیس کر رہے ہیں امی اببو جو ہے نا ادھر میری سیسٹر کے ہاں مطلب نانی اممہ کے ہاں وہ دیکھیں اس کا چہرہ دیکھیں آج کچھ ہے اس کو درہ ہوا ہے موئن سیمہ ہوا ہے ڈرہ ہوا ہے سیمہ ہوا ہے آج نیو جگہ تھی نا شاہد در گیا یہ نیو جگہ پر او آگئی محمود جان میں آ صدقے تھی وہ میں تھر تھر ہوگیا محمودیں نا تو میکئر مان کی وہ وہ میںڈلیچ پواما مو آفی مو آفی مو آفی مو آفی ڈلیچ پواما اچھا میرے دیکھ میرے تکروز آنے پہتے ہیں کیری گفتے ہیں کیری خوشی ہے اس گلتی نہیں دیکھوال آمنا نہیں آتا سبا چوڑیوں والے ہاتھ ونڈوں والے ہاتھ اور تمہیں چوڑیاں سریکی میں منگا یہ نا سبا یہ کال پہنی ہے آپ نے سبا چوڑیاں پہنا کرو آپ کو پیاری لگتی ہے یہ بازو بھار کے پہنا کرو یہ بھی ابھی جو ہے وہ گھوٹن کر رہے ہیں کیونکہ فل کسی ہوئی ہے آپ سائز بڑا والا لے لیتی یہ تو آپ نے سعودیہ ریبی ایسے لیتی یہ بڑے والا ایمار نیچے ہاتھ کتے وہ نیچے گیر جاتا یہ پورا پورا سمائز ہوتا آٹھا الحمدللہ گون لیا ہے سبحان اللہ ماشاء اللہ تو ابھی انشاءاللہ روٹی بننا اسٹارٹ اور میں نے منشی کو کہا ہے میں نے کہا منشی بھائی آپ نہ کھیرے کا بندوباز کرو کیونکہ کھیرہ کہتے ہیں تھڈڈا ہوتا ہے مامو تو میں نے کہا آج مامو کے لیے ایک کلو کھیرہ کار دو ماما اس میں سویل آرہی ہے آپ کو کنوں مالتے جتنے بھی ایکس پیار ہو گئے اس لئے تو پڑے ہوئے ہیں اب اندہ ہم نے نہیں لینا ایک پیس بھی نہیں لینا کنوں کا افتاری میں یہ چلتا ہے اس کے بعد اور کچھ نہیں وہ تربوز آیا اس کی بھی سائز ہے کار نہیں ہے ابھی جو کل ہم نے افتاری کی ہے برل وہ برل نہیں سیزن آف ہو گیا اب نہیں لینے چاہیے ایک تو اتنی مہنگا تین سو ساڑھے تین سو چار سو روپے کا ایک کلو دے رہے ہیں اب تین سو چار سو روپے کے ہم چار پانچ کنوں لیں اور اس میں بھی سبیل لو تو وہ پیسے زائر کرنے والی بات ہے اس کی جگہ نہ ہم کو یہ اور چیز دے لیں گے جو آیا ہوا ہے وہ ہم رول لے کیا آتے ہیں یہی چیز ہے بس کیونکہ افتاری میں عام ہوا کرتے تھے آپ کو یاد ہے عام ہوا کرتے تھے تربوز ہوا دن بے دن وہ ہوتا جا رہا ہے مطلب کہ کموں پیشی ایک دن ہو دو کہ میں رمضان جانا فل سردیو میں آئے گا کھیرے کو نا اس نے دھو لیا ہے اور ماشاءاللہ سے کٹنا بریق بریق کٹنا ایسے بڑے پیار والے سوڑے سوڑے یعنی کہ آپ کو آپ کے یہ کھا کے نا میں آپ کی مممہ کو یاد کرو کہ ماشاءاللہ میری بہن کو اللہ پاک سلامت رکھے جس نے اتنی پیارا بیٹا اپنے پیارے بیٹے کی اچھی تربیت کی بریق بریق کھیرے کٹ کے دیتے کیونکہ جو منشی کی امی ہے وہ میری بڑی بڑی بہن ہے سب سے بڑی بڑی منشی بھائی آپ کی اور زین جو ہے کافی کافی کامیٹ آتے ہم نے پہلے بھی کافی تفصیل سے بتائی تو یہ زین بیٹا جو ہے یہ میرے مامو جان سگا مامو جان میری امی کا بھائی ہے وہ ہو گیا میرا مامو اور مامو کا بیٹا ہوتا اس کو کہتے ملیر ہم کہتے سرائی میں ملیر تو میرے مامو جان کے بیٹے کا بیٹا ہے تو ابھی آپ کو بتا دیا امی میں صدقے آج حسن جانی تیری چیبی بو تھی دیکھ کے نا پتہ نہیں آج کیا لگتا ہے حسن جانی آج مزے کے بھائی دن کو سکون لازمی کرے گا یہ بھی سو جائے گا اور کو کوئی ضرورت نہیں اٹھ لے آپ زوہر کی ازان کو اٹھ نا مزے کی بات ہے پہلے امی جان اس کو سنبھالتی تھی آپ سوتی تھی آپ کون سنبھالے گا آپ سو ہوگی جب یہ اٹھے گا تو پھر آپ کی بس ہو جائے گی چلے اب کھیل رہے دونوں شہزادے اب اٹھ گئے صدقے تھی صدقے 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 صحیح اب ہاتھ رہا ہے ماشاءاللہ کیا بات ہے اس کا نمک چیک کر لے نا سب اچھا اچھا چیک کر رہتی ہاں جی نمک چیک کر ہوگی نمک برابر رکھو گی اتنی ٹیسٹی بیٹی بنی یاد رکھی جائے احمد آپ اس کی بات ہے جی جی آپ اس کی رمضان سے جب سے آیا ہے مجھے تو روزہ ہوتا ہے تو میں سالن اندازے پر بنات ہی بنات ہے ماشاءاللہ اتنی زبردادست ہوتا ہوتا روز رات کو تعریف کر گا لیکن وہ ٹائم ٹیبل سالن بیزی لائی پھر بھول جاتا بس یار میرے سٹرگل جاری ہے تو جب ٹائم آئے گا آپ کھل کر 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 گا ٹھیک سفر گلیا کھڑے ساٹھوں باہر گلیا کھڑے ساری بیٹی خراب ہو گئی ہے اس طرح کا دستر خانہ بڑا بھی تھا وہ اس کے یہ ہے ہم اس کے اوپر بیٹھ چاہتے تھے آج ادھر بیٹی شیٹی بھی ہے سیڈ بے کتنی پیارا توا ہے اور سبا کہتی یہ اہور لے کے آؤ اہور لے کے آؤ نیو نیو لینے پیدا سے آپ تو کہو کہ مزی کا بیٹھ بیٹھ بھی جائے کرتے تھے سبا ہم بل کے ذہن گیا لے ادھر دھولا ہوا تھا نا کیونکہ نیچے آج آج آئی تھی میٹی شیٹی ہے ساری نا تو ہم اس دستر خان کے اوپر بیٹھ کے کھا لکھائیں گے آج چھوٹے والا بیٹھ بیٹھ بھی نہیں ہمارے پاس پورا ایک گھنٹہ باقی ہے اور ہم نے سالن بھی بنا لیا اب روٹی بنا رہی ہے اور ساتھ میں چائے بھی چڑھا دے گی پتہ نہیں ملشی پیٹا ہے تھوڑی سی بنانا خالص چند گے والی بنانا ٹھیک ہے خالص زیادہ نہیں بنانی اور پانی بھی نہیں ڈالنا ہے پانی ڈالو بھی تو ایک گلاس ٹھیک ہے ہم جتنا روز لیتے تھے نا ہم نے اتنا دودھ لیا اور امی اب پیتے تھے دودھ وہ رات تھے نہیں تو انہوں نے پیا نہیں شہزادہ حرسن جانی میرا شونہ پتر جی دیکھ رہے ہو شولہ شولہ ساتھ کے جاؤں حسن جالی کے میرا شہزادہ میرا ہیرو میرا مبلو سیریاس ہے اب اس کی رہ طبیعہ لگتا خراب ہے ماشاء اللہ جی ماشاء اللہ بلوی صاحب جو آ چکے ہیں اور حسن جانی نے جیسے دیکھا نا اس نے کہا مجھے فوری سے اٹھالو ایک منٹ سے پہلے پہلے مزہ یہ ہے کہ وہ رو رہا ہے کہ اس کے ساتھ جانا ہے اور یہ رو رہا ہے کہ میرے بھائی کو نہ لے کے جاؤ آگے اور اس کے بعد بھائی صاحب جو ہے وہ قدو لے کے آئے اور یہ بھٹی دیکھو تو سے کتنی سوڑی سوڑی بلائی ہے میں اس کو منا لے تو آپ لے جائے ماشاءاللہ تکھاتی ہے تادی تادی فریش دی ہوتی ہے نا آپ کس کو فود کرتے سیاری کے ٹیم روزانہ اس کو لازمی کرنا ہوتا روز آپ سیاری کے لیے اٹھتے ہو نا پہلے پہلے فون کرتے ہو میں کہ پتہ نہیں کہ اس کو فون کرتا ہے کتنی روٹی بن گئی دو یا چار تین روٹیا مطلب ہم سٹارٹ کر لیں کھانا نہیں صحیح کھانا سٹارٹ کریں تو تازی تازی کھاتے جائیں گے ایک تو مزہ بھی آئے گا سیاری کرنے کھا اگر وہ آگیا نا ہرسل جانی آ رہا ہے وہ آئے گا پھر یہ ساری چیزیں کھنڑا پھنڑا دے گا اس لئے تو کہہ روٹی بڑھا کھانے سارا بھی اور دلے والا پانی دیکھو ابھی جان لی آج دلے والا پانی بھی نہیں دلہ بھی ادھر پڑا ہوا آئی باس تو آج وہ فریج والی بوتل آگئی مطلب وہ چیز زمانہ ابھی جان پرانا زمانہ لارہی تھی اور ہم پھر وہ ہی زمانہ لے کے آگئے فریج سے بوتل لے آگئے 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 ہر کسی کا کام ہوتا ہے چھوٹے جو ہیں ایسے چھوٹے جگہ اپنا کام ہے آپ کا میرا اپنا سٹیپ بس ٹپ کام ہر چائے نا تین کپ بنا دو خالص پیور چائے بہتری ہم یاد کریں سب ہو آپ کو چائے چڑھا دو اور آپ جلدی سے سہری کر لو کیونکہ ٹائم بکایا پچیس منٹ باقی ہے صرف پچیس منٹ پتہ نہیں چائے بھی نصیب ہوتی ہے یعنی اتنے ٹائم میں مشکل بنے گی چائے گیس بھارل ٹھیک بلدہ پہ اللہ خیر کرے بان جائے کم ہے نا زیادہ چائے 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 چہے بہت اچھی ہا ہے پتی گینا یا مسر ہی پتی گینا ہی مجھے ہی جی لے آئے تو چلو میں آبی چاہم ڈا پتی ایک یہ بہت آج اوپر والے خالے میں رکھا ہے نہیں ہوگا خراب لیکن چیک تو کرنا چاہیے نا جی جی چینی پتی ضائع نہ ہو یہ آپ کا اچھا ایڈیا ہے میرے گھر میں آکے ورنہ جب میں اس کو بھی ہا کے لے کے آیا تھا نا مطلب اس سے میں جب شادی کر کے لے کے آیا تھا اس نام اس کو کچھ بھی پتہ نہیں تھا کہ چائے کیسے بناتے ہیں اور یہ نا میں نے جب چائے بنا رہی تھی نا مامو جان میری بیگم میں نے فارس ٹائم کہا میں نے کہا بیگم اٹھو چائے تو بنا دو چائے بناتی کہتی مرسی کتنی ڈال لی ہے اچھا پھر میں نے اس کو کہا کہ میں نے اس کو کہا کہ سالن بنا تو سالن بناتے وقت نہ کہہ رہی تھی آپ چینی کتنی استعمال کرتے ہو تو اتنی زیادہ ہسے تھے دوسرا بات میں جب میری شادی کر دی اور جانا شادی کے ایک ہفتے بعد میں سارا کام سمیر دیا پورا گھر جانا میرے دے دیا کہ اپنا گھر سمجھ لاؤں جی لیکن پھر بھی میری ہمت مانو میں نے کھانا بنانا یہاں پہ سکھا پھر بھی کبھی ہار نہیں مانی کام بیلکل جی اس بات کے آپ گواہی دے سکتے ہیں جی جی میں تو چاہے آپ گواہی دلواؤ نہ دلواؤ اترا دالت لگے نہ لگے میں گواہی دینے پہلے پہنچ جاتا ہوں گواہی پہلے دینے لگ جاتا ہوں جی اچھا آگے مزے کی بات یہ ہے میں جب میں پہلی پہلی یہاں پہ کوکنگ میں نے کی تھی نہ پتہ کس چیز کی تھی مجھے ابھی تک بھی یاد ہے چکن بنایا تھا اور پتہ کیا ہوتا ہے اس کا کریڈٹ بھی جو ہے وہ اپنے شوہر کو جاتا ہوتا ہے کہ شوہر اپریشیٹ کرتا ہے شوہر اس کو دلاسہ دیتا ہے شوہر اس کو پیار سے سمجھاتا ہے بس بیٹا آدھی روٹی کھائی ہے میرے بیٹے نے پانی پی دے پتہ چلو بیٹھ کے پانی پی لو بیٹھ کے پانی پی لو اور اس کے باہر بیٹھ کے بیٹھ کے ماشاءاللہ میرے شہزادہ پتہ پانی جو ہے نا وہ چھوٹے بچے ہو یا بڑے ہو یا بزرگو سب پانی بیٹھ کر پی رہا چاہیے جیسے ماشاءاللہ بیٹھ کے پی رہا ہے بڑے ہیں بڑوں کو ہم چھوٹے سبجھا ہے تو یہ صحیح بات نہیں ہوتی سمجھے تو وہ خود سبجھے آپ بڑا ہے سمجھدار ہے ہر پیس جاتا ہے سمجھنے والے چھوٹے چھوٹے سمجھ جاتے ہیں جو نہیں سمجھتے بڑے ہو جائے نہیں سمجھتے میں نہیں سمجھوں گا اور مامو کے پاس روٹی جب ختم ہو جائے اس کو فورا ایسے اٹھا کے دینی پڑتی ہے مامو جان خود نہیں مانگتے روٹی یہ ان کی عادت بہت اچھی ہے کھاؤ گے بھی یا ویسے میں نے رکھ دی ہے کھاؤ گا کھاؤ گے نا ماشا اللہ اس طرح سے بہت اچھے ہیں ماشا اللہ مامو جان آگے رکھئے جتنی دل کریں آپ ڈال لو مامو چینی مامو جان تیرے سوات میں میں صدقے تھی وہاں اندھا تھا بیٹی ہے مامو مامو جان میرے والی علاق لگا لو ایسے تم کیا سیکیورٹی کرتا ہوگا تجھے صحیح بات ہے تجھے چینی تو نظر نہیں آتی چینی ڈال کے دیتی تھی کہ میرا بھائی آ رہا ہے تو چینی ڈال کے دیتی تھی چینی ڈال کے دیتی تھی میرا بڑا بھائی آئے گا چھوٹا بھائی ہو چھوٹے ہوا پیری ابھی سے چھوٹے ہوا سب سے چھوٹا لی ہے سب سے چھوٹے اور چلے جی ابھی ہم سہری کر لیں اس کے بعد ہیدار پتہ نہیں دودھ گرم ہوا ہے کہ نہیں ٹائم باقی بیس منٹ باقی ہیں اچھا یہ بند تھا ابھی سلنڈر ابھی فل کھول ہے شادی جب سے آپ کی شادی ہو کے آئیے اس ٹائم سے سب جاروں سلنڈر پورا کھولا کرو یہ دہ ہار چیز پورا کھولتی ہے لیکن سلنڈر جو نا وہ پورا نہیں کھولتی چاہے گر جاپی پہ روٹی کھا رہی ہیں یا تو پھر آپ یہاں پہ آجو صحیح ہے صحیح ہے منشی ادھا کپ دو اچھا دے ادھا کپ دے ماں ملا مجھے ادھا کپ دے نا ہاں چھانی چھانوں بھی صحیح چھانی بھی نیو لینی ہے یار یہ جب پہنتے ہیں کپ میں پہنتے نہیں ڈالتے ہیں کپڑے پہنتے ہیں چاہے ڈالتے ہیں باسکار میں اتنی نہیں پیتا یار جلدی کالو صبح باقی آٹھ منٹ باقی ہے ٹائم ایسے جاتا ہے نا سہری میں زبرداست بہت ہے جیسے دن با دن بڑھتے جا رہے ہیں نرل رہے ہیں بھوک بھی مرتے جا رہے ہیں ہاں وہ عادت بن گئے بلکل ایسی بات ہے صبح آپ نے بلکل رائٹ بات کی ہے اور سب کے دل کی بات کر دیا آپ نے باشا اللہ کتنی اچھی ہو تو الحمدللہ جی شکر الحمدللہ سہری جو ہے وہ ہم نے کالی ہے اور سب جو ہے نا وہ چلے گئے ہیں برطن مگرہ رکھتی ہیں ابھی جو ہے نا ہم نماز فجر ادا کریں گے اس کے بعد ہم انشاءاللہ سو جائیں گے چلو بے گو جانی ابھی نیند کرتے ہیں اور حسن جانی تو ادھر آپ کے امی ابو کے ہاں چلا گیا اس کا پتہ کرتے ہیں کہ وہ سو گیا ہے یا اٹھا ہوا ہے کیونکہ ان کے گھار میں نا تھنڈ ہے جا رہا وہ اونچا گھار ہے نا کھلا مہول ہے وہ کہتے ہیں اتنی ٹھنڈ لگتی ہے نا اور دین کو بھی گرمی نہیں محسوس ہو مجھے لگتے ہیں حسن جانی کو بھر رات یہاں پہ ٹھنڈ لگی حالانکہ میں نے کمبل میں چھپایا ہوا تھا میں اپنے ساتھ اس کو واک کیا ہوا تھا چلے میں فون کو پوچھتا ہوں کیا پوزیشن ہے پوچھو جلدی کرو بسم اللہ الرحمن الرحیم مادہ اس میں پہنچ گیا یہاں پہ جو ہے نا موٹر چال رہی ہے ہلکی ہلکی پائیپ جو ہے نا یہ جا رہا ہے یہ دیکھیں یہاں پہ جو ہے نا اس کو پانی لگایا جا رہا ہے اور یہ نا غلط رکھا ہے ادھر رکھ رہا چاہیے سارا غلط ہو گیا پتہ نہیں چلا آکے یہ بندہ کہاں چلا گیا ادھر تو کہیں بھی نظر نہیں آ رہا ہاں منشی آیا تھا پانی لگانے اس نے اندازہ تو صحیح رکھا لیکن وہ ادھر بیٹری ڈاؤن ہوئی نا پانی تھوڑا اورلی سیٹ پہ ہو گیا نا تو وہ سراخ نکل گیا نیچے چلے ابھی جاتا ہوں وہ آئے گا پھر دیکھے گا سبا او یہ کیا ہوا اوہ 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 یہ دیکھیں جی یہ جو آندھی آئی نا یہاں سے یہ دیکھیں یہاں سے یہ سراخ ہے نا یہ دیکھیں تو یہ سار یہ بھی خراب ہو گئے اب صبح آئیں گی تو اچھا وہ میں نے فون کیا ہے تو حسن جانی کا پوچھا میں نے تو آپ کا ابو اور امی کہہ رہے تھے انہوں نے بات بھی کروائی حسن سے وہ بابا بابا کہہ رہا تھا اچھا اور کہہ رہا تھا کہ میری ممہ کو کہنا میری بابا پسانے کی امید نہ رکھے تو اس کے بعد آپ کو گاڑ دنگا نہیں 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 وہ ایسے بول رہا تھا حقیقت میں اور اس کے بعد کہہ رہا تھا کہ ادھر سے حسن جانی آیا ہے اور ادھر جا کے اس نے پہلے چائے کی پیالی پیئے اس کے بعد پھر چاول کھائے ہیں اس کے بعد ابھی جو ہے نا وہ روزہ رنکھ رہا ہے اچھا سہری کی ہے سہری کی ہے حسن جانی نے ٹھیک ہو گیا تو انہوں نے کہا ابھی اس نے کہا کہ حسن جانی کہہ رہا ہے کہ میں نماز پڑھ کے ادھر سو رہا ہوں تو افتاری کے ٹیم آپ سے ملاقات ہوگی آپ نے سارا دن امید نہیں رہا سہری ترکیہ نہیں آئے گا سارا دن بھی نہیں آئے گا افتاری کے ٹیم آئے گا ہاں جی ہمیں منظور ہے مونشی آپ جو موٹر چلا کے آئے نا وہ پارک کو سراخ ہو گیا اے اے بڑے بڑے گلے کاشتے ہیں نا یہ کوئی سمجھا آپ نے بولی نہ آئے میں کوئی بڑا سمجھا ہوں میں بڑا سارا نہیں سمجھتا بچپن میں جو سمجھ جاتے ہیں نا بچے وہ صحیح ہوتا ہے بڑے ہو کر بچے بلکل بھی نہیں سمجھتے اب یہ ہمارا بڑا بچہ ہے یہ پانی دی بودھ باہر نکلی گئے ہاں اوہ حسن جانی وے سونے وے سونے آپ تو کہہ رہے تھے میں افتاری کے ادھر گئے تھے کدھر گئے تھے ہاں پپا کھایا چائے پیتی چلو آجو آجو آپ کی ممہ یہ بیٹھی ہوئی ہے آگیا آج جی سردار صاحب توڑا چلو یہ ہے فریش ہوگی آپ رو نہیں رہا ادھر رو رہا تھا بہت زیادہ اوہ 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 کیس پہ چار لگا دیتا ہوں اوہ لے جاو اس کے پاس بیٹا کرانٹ ہے بیٹا کرانٹ ہے اسلام علیکم وعلیکم السلام اوہ الحمدللہ آپ سنائے ٹھیک ہے ماشاءاللہ جی کل جو ہے نا یہ فرنٹ پلستر کر دیا تھا ٹوٹل دیکھیں ہم ماشاءاللہ سے یہ گھر کیسے لگ رہے آپ نے ضرور بتانا ہے اور آج جو ہے نا ادھر پلمبر بھائی جو لینے وغیرہ ڈالتے ہیں پانی وغیرہ یہ جیسے بور وغیرہ کیا تھا یہ سامنے ہوا پڑا ہے وہ تھے اور ادھر جو ہے نا ایک بھائی ریت اٹھا رہا ہے اور دو مزدور جو ہے نا وہ ایٹے اٹھا رہے ہیں اس کے بعد ابھی ادھر چلتے ہیں میرے خیال میں آج جو ہے نا اس گھر کو کمپلیٹ کیا جا رہا ہے اس کا فرش ڈالا جا رہا ہے یہ دیکھیں جی اسلام علیکم ماشاءاللہ جی آج اس گھر کو کمپلیٹ کر رہے ہیں فرش ڈالنے کے بعد میرے خیال یہ ختم اس کا کام اچھا کچن کا بھی ہے وہ تو بنانی ہے نا سلے پہ آج یہ ہو گیا فرش صحیح ہو گیا سین کا جو ہے نا وہ لیول وغیرہ کیا تھا سارا دھمک وغیرہ لگائی تھی اور اس کے بعد کچن میں جو ہے نا اسمان وغیرہ بھی رکھا ہے کیونکہ کچن میں جو ہے نا ادھر سے ہم نے سلیپن لگانی ہے ایسے پھر ادھر سے ایسے سلیپن لگانی ہے ٹھیک ہو گیا جب ہم ایسے سلیپن لگائیں گے ایسے لگائیں گے وی آئی پی کچن اور اس میں اسمان رکھیں گے بڑی آسان سے اور اتر جو ہے نا یہ فرش ڈالا جا رہا ہے کیونکہ ابھی جو مٹی ہے نیو نیو ہے یہ بیٹھنے کا خطرہ ہوتا ہے اس وجہ سے نا یہ جی ابھی ڈالا ہے نیو فرش جو برنا بھی نیرو بگرہ ڈالنا ہے جیسے یہ فرش نا بکل آپ دیکھیں زبرداست فرش ہوئے دیکھیں پی آئی پی اس طرح سے جو ہے نا وہ کرنا ہے اور یہ جو باش ہو میں نا اس کو اس میں بڑتی بغیرہ میری فیال میں سیٹ ہو گئی ہے اس کا جو ہے نا وہ فرش ڈالنا ہے باقی اس میں جو جو چیزیں ہیں نا وہ بھی لے ہاں منشی کیسے ہو تبیہ اس یہ ٹھیک ہے یہ جو ہے نلکے کا وہ بن جائے گا مشین تو ادھر آ جائے گی اور یہاں پہ کھڑا آ جائے گا یہاں پہ ویسن آ جائے گا ٹھیک ہو گیا ہاں صحیح فٹنگ ہے ٹھیک ہے ہاں ٹھیک ہے اتنا ہاں ڈالنا ہے ہاں ڈالنا ہے کھڑا کھڑا جو ہے نا وہ اوپر اوپر صحیح ہوگا اوپن ہو اوپن کیسے اوپن ان کے اوپر اس کو ڈالنا ہے تو یہ یہ لگائیں گے ہم اس کے نیچے اس کو خدا ہی کریں گے یہ کچھ سیمپل دکھنے ایسے ایسے اوپر بنا دیں اوپر بنانے سے نا کھڑے میں زیادہ تار میٹی بغیر یہ چیزیں نہیں آئیں گے اگر نیچے ہوگا نا تو ہار ٹائم جو ہے نا وہ گن خرابہ ادھر جاتا رہے گا سیلے جی ماشاللہ آج کہتے ہیں کوشش کر رہے ہیں انشاءاللہ اس گھر کو جو ہے نا وہ کمپلیٹ کرنا کی تو یہ فارس وغیرہ پہ جو ہے نا ہیتے وغیرہ بچھا رہے ہیں یہ فارس جب مکمل ہو جائے گا پھر بڑا وی آئی پی ہو جائے گا یہ گھر کمپلیٹ ہو جائے ہاں اور ادھر ہوا بھی بہت پیاری لگ رہی ہے بس اس گھر کی نا ایک کمی رہ جائے گی کہ اس کا جب برامدہ ڈالے گا نا اس کے بعد یہ گھر تو بہت پیارا بن جائے گا آخری آخری وہ کہیں گے کہ دوں آخری ہی تیرے بعد قیامتیں ایسا بنے گا یہ گھر کیونکہ اس کا سہن بہت کھلا ہے اس کی سیٹنگ بہت اچھی ہے اس کے کمرے جو ہے نا وہ لائن میں ہیں اور جب آگے برامدہ ڈال جائے پھر تو کیا بات ہے بڑی فیملی بھی رہ سکتی ہے کیونکہ زیادہ سمان تو پھر برامدے میں آ جاتا ہے نا بندے کا اگر کوئی اپنا اوپن کچن کے لیے بنا سکتا ہے اوپن کچن یہاں پہ بنا لے وہ بے شک وہاں پہ بنا لے سیڈ پہ بنا لے جدہ دل کرے بنا لے ہم تو بالکل بھی منہ نہیں کریں گے آپ بھی آگئے آپ تو ایسے سو رہے تھے آپ کی جو ہے نا وہ ٹانگیں کہیں اور تھیں سار کہیں اور تھا بس نید آگی تھے بیٹھا ہوا تھا نید آگی تھے اچھا یہ تو اکثر جو لوگ ساتھیں ان کا سار اوپر ہوتا ہے ٹانگیں نیچے ہوتی ہیں آپ کی ٹانگیں اوپر تھی سار پہتا تھا چلیں جی انشاءاللہ اب آپ سے بلکات ہوگی شام کو آپ ملیں گے آپ سے نیکس ویڈیو میں تب تک کیلئے اپنا اور اپنے فیملی کا خیال رکھیں ہمیں دعاوں میں یاد رکھیں پاکستان دعویٰ سابن مہیند دعویٰ اللہ حافظ